اس وقت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پشریز میں پاکستان بیوز پارٹی کے ڈیلیگیشن میں پرسو ہم نے وزٹ کیا ریڈیو پاکستان پشاور کا مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے دوستوں نے ہمہاں پر وزٹ کیا ہوگا ہم اپنی صبحی صدر صاحب کی قیادت میں ہمہاں پر گئے تھے انیس سو تیس کے آوائل میں انیس سو تیس کے آوائل میں جو ہے وہ ریڈیو سٹیشن جو ہے وہ پاکستان کے سب سے پورانا جو ہے وہ ریڈیو سٹیشن تھا جب عبدالقیوم خان انیس سو تیس کے آوائل میں لنڈن ایک گول ایک کونفرنس تھی اس کے لئے گئے تھے تو وہاں پر جو ہے انہوں نے اس چیز کو جو ہے مارکونی سے اس وقت انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جو ہے یہ مشین بنائی جائے اور اس وقت یہ نائنٹین ٹھٹی فائی میں غالباً اس کا جو ہے افتتا ہوا تھا جو کہ وہاں کے اس وقت کے جو ہے آآ آآ گورنر تھے آآ انہوں نے جو ہے اس کا جو ہے وہ آآ افتتا کیا ہم جب وہاں پر گئے تو ایسی قسم کی وہاں پر ایک غنڈا گردی ہوئی کہ پنکوں کے پر کٹے گئے نلز جو ہے اس خانے کے اوہر نکالے گئے گاڑیاں جو وہاں پر کھڑی تھی سرکاری اور پرائیویٹ ان کے انجن نکالے ان کے بیٹرین نکالے ان کے ٹیر نکالے اس کے بعد ان کو آگ لگا دی گئی ساؤنڈ سسٹم جتنے تھے جو ہال ایڈیٹوریم تھا اس میں ساؤنڈ سسٹم اور یہ فکس کورسے تھی وہ بھی اکھاڑ کے لے گئے کچھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے وہاں پر جو آرکائیوز کے لیپ ٹاپس کمپیوٹرز چیزیں سب کچھ اٹھا کے لے گئے اور اس قسم کی ان کے پاس کوئی سپریت جس کو وہ کرتے تھے اس کے بعد آو جو لگتی ہے آپ آگے بلڈنگ کا آپ دیکھیں کہ جس قسم کی جو بلڈنگ پہ وہاں پر اثر ہوا ہے آپ دیکھیں گے تو آپ پریشان ہوں گے پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ گنڈا گرد نہیں ہے ہمارے لوگ بدماش نہیں ہے ہمارے لوگ یہ پری پلینڈ پلیننگ تھی اس کو اگر ہم پری پلینڈ پلیننگ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے جس ہوتا جن کے ساتھ ایسے لوگ آیا ہوں جنہوں نے اس قسم کی لوٹ مار کی ہو تو ہم اس کو جو ہے وہ پری پلینڈ وہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ آئے تھے کہ ہم چوروں اور ڈاکوں کی خلاف آئے ہیں جن لوگ نے ایڈیو پاکستان کا گیٹ نو ہزار پہ بیچا وہ آج بات کرتے ہیں کہ وہ ہم چوروں اور ڈاکوں کی خلاف نکلے تھے آج مجھے بتائیں نا جو ماضی میں کہتے تھے کہ ہم وکٹے گرا رہے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ہم ایسی باتیں نہیں کر رہے ہیں ہم انسان کو وکٹوں سے تشبیح نہیں دیتے ہیں ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں ہم لوگوں کو اعترام دیتے ہیں ہم لوگوں کو پاکستان بھی بس پارٹی میں ہم نے شمولیت کی دعوت بھی دیا اور دے بھی رہے ہیں اب تو ہمیں پی ٹی آئی والوں پر یہ طرح سا رہا ہے کہ آپ شاید اگلے افتے اشتہار دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو عدداروں کے لئے درخواستیں مطلوب ہیں کیونکہ اب تو ان کے لئے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی عددار بچ گئے ہوں گے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ شاید وہ اپنی خیالوں میں کہتا ہے میں مذرکاتی کمیٹی بنائی رہا ہوں کل مذاکراتی کمیٹی کے میرے خیال میں جو ان کے کپتان تھے انہوں نے تو میرے خیال میں آرام فرمانے کے لئے درخواست لے لئے کہ ہم آرام فرما رہے ہیں کچھ فرار ہیں کچھ غائب ہیں کچھ گرفتار ہیں اور کچھ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے لئے انہوں نے جو ہے وہ سلیپنگ بورڈ میں چلے گئے ہیں یا ایرو پلین بورڈ میں چلے گئے ہیں تو یہ ان کا حال ہے دیکھیں جس طریقے سے نو مئی کے واقعات ہوئے ہیں پاکستان بھی بس پارٹی کا دو ٹوک اس پر موقف ہے کہ جو جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے ان کے لئے کوئی زیرو پرسنٹ آگرنس ہے جس طریقے سے پاکستان کے سرکاری فوجی اور ذاتی عملات لوگوں کی ساتھ ہوا ہے اس پر کوئی دوسری بات نہیں ہے اور ہم نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا اور ہم آج بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو جو نقصانات ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ان کی جو ہے وہ وصولی جو ہے ان سے کی جائے لہٰذا یہی کچھ گزارشات تھی سنے کے عمران خان صاحب ایک کتاب لکھنے جا رہے ہیں اس کا نام کوئی رکھ رہے ہیں کوئی ریڈ لائن سے کھڑے لائن تک یہ کتاب لکھنے جا رہے ہیں اور بہت جلد اس کی اگر وہ باہر ہوئے اگر وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر نہ ہوئے تو ان کی جو ہے رب نمائی ہوگی کتاب کی جو ہے وہ پھر اس میں آئی جو آپ لوگوں بھی ریفٹ ہی ہم تو نہیں جائیں گے لیکن آپ لوگ کو میڈیا کے لوگ یہاں پھر جگہ جا سکتے ہیں تو پھر اس کو بھی پڑھنے کا موقع ملے گا کہ وہ ریڈ لائن سے کھڑے لائن تک ان کا جو صفحہ تھا وہ کیسے ہوا کس طریقے سے ہوا تو میری یہ کچھ مزاشات تھی میں جواز صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی کچھ اپنے خیالات کے اظہار کریں آج ہمارے میکدبہ پھر آخر میں اپنی طرف سے اپنے پارٹی کے صوبائی صدر کی طرف سے پارٹی کے چیئرمن کی طرف سے حاصل پریزنٹ صدری صاحب کی طرف سے اور تمام پارٹی کے ورکران کی طرف سے ان کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو ان لوگوں کو بھی میں خیالات تحسین پیش کرتا ہوں پارٹی کے عدداروں کو چاہے وہ ہمارے زلی صدر تھے چاہے ہمارے ڈیویزن صدر تھے چاہے ہمارے پارٹی کے باقی عددار تھے ہمارے صوبائی صدر تھے یا کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ہمارے دوست تھے انہوں نے کردار ادا کیا جواز صاحب کو ہمارے ساتھ آنے میں لیکن خوش آمدیت کہتے ہیں پہلے ہمارے پارٹی کے شدر صدر ملیسٹر آف شیئر فور ووٹر ریسورسی محمد علی شاہ باجہ صاحب خیالات کے اظہار کر رہے ہیں اس کے بعد پھر میں جواز صاحب کہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کے اندھی آئی مشکور ہوں کہ یہ پچھلے چند دنوں سے میرے خیال میں آپ کو بار بار زحمت ہم دے رہے اس پہ میں اپنی طرف سے اور ان پارٹی کی جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کی طرف سے میں سب میڈیا دوستوں کے اندھی آئی شکریہ دا کرتا ہوں جیسے کہ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہمارے دوست ہمارے بھائی جواد جن کا تعلق اور اگزئی سے ہیں اور کئی بار ایم اے رہ چکے ہیں اور یہ ابھی بھی سٹنگ ایم اے تھے اور آج بازابدہ توپ اور پاکستان بی بس پارٹی میں وہ اللہ کے بدل سے شامل ہو رہے تو میں اپنی طرف سے اور خیبر پخت انخواہ کے تمام پارٹی ورکروں کی طرف سے اولاداروں کی طرف سے ان کا انتہائی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا مشکور ہوں اور انشاءاللہ تعالی تسلیح بھی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان بی بس پارٹی نے ہمیشہ اپنے ورکروں کو عزت دی ہے ان کے لیے کام کروائے ہیں اور میں بار بار یہ ہر پریس کانفرنس میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں خود بھی جو پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کی ہے ایزا ورکر میں کام کر رہا ہوں ایک ورکر ہوں اور اللہ کے فضل سے میں تین بار خود اپنے حلقے کا ایم پی اے رہ چکا ہوں تو مجھے اپنے ورکروں کا ان کے یعنی ان کا احساس ہے کہ ورکروں کے کیا تکالیف ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اپنے صوبی کے خدمت کریں گے اور ایک بات میں یہ ضروری کرنا چاہتا ہوں جس طرح فیصل نے کہا کہ ملکن ڈیویجن میں فاتہ اور پاتہ جو دو آزار اٹھارہ میں مرج ہوئی ہے کے پی کے میں اور ایک میرے خیال میں جب دو دن رہ گئے تھے اسمبلی ڈیزولویشن میں تو یہ بل پاس ہوا تھا اور ساری جو ہمارا فاتہ ہے ایکس فاتہ اور پاتہ وہ مرج اسلام آباد کے اندر وزیر مملکت فیصل کریم کھنٹی کو آنفرنس کر رہے تھے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سابق ایمینی جواد حسین کے ساتھ میں سمیت پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت کا اعلان کر دیا ہے دیکھتے ہی دیکھتے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے چیلنجز بھی ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے کیا یہ ریڈی ہے بلکل ریڈی ہے نئے نیڈوں کے ساتھ جو ہے سپیشلی ڈیزائنڈ سکول ایج کڈز کی گروہ لرننگ اور ایمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ بھر پور بڑھیں نیڈوں نیوٹریشن ٹو گروہ سنا ریڈی ہو گئی پھپو اور سب آتے ہی ہوں گے ریڈی امی بڑا گلو ہے چہرے پر پر یہ کوٹ کے کپڑے آج کوٹ کیس ہے نا امی اتنے سالوں بعد پھپو سے ایسے ملوگی تو انہیں بھی دیکھنے دیں چہرے اور کامیابی دونوں کا گلو گلو ہے لولی اس کے ملتی وائٹمینز کے ہرائی تک جائیں داو دھبے گھٹائیں دے اندر سے گلو واہ ملک فیملی کی پہلی لوئر چہرے اور کامیابی دونوں کا گلو نیسلی بنیاد میں ہے آرن پلس جو ہے تین گناہ سیادہ موسیر نیسلی بنیاد آرن پلس کے ساتھ بہتر زندگی کی اور بھی مصبوط بنیاد یورپین ٹیکنالوجی سے بنے ڈالنس اے سی کا وین بلاس فیچر کرے کمرے میں فوری تھندک تھرٹی پرسنٹ سٹرونگر اے فلور کیونکہ ڈالنس بلائی پل ہے اب صرف تیرہ ہزار روپے مہانہ میں بیکن ہاؤس لائے ہوم بریج پاکستان کا پہلا کیمبرج سرٹیفائید آن لائن اے لیول پروگرام with on-campus activity بین الاقوامی یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے پہلا قدم گھر کی کھانے کو بنائیں سمپلی ڈلیشیس ہلمنز دنیا کا نمبر ون نیونیز برانڈ موسیقی Welcome back ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بار بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آلو کی بھجیا کو چڑھا دیا تھا اور آلو جو ہے وہ گلنے شروع ہو گئے اچھا آپ کو یہاں پر دو پینز نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ میں نے سوچا کہ جو ایک مسالہ ہم نے بھون کر پیسنا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ تیار کر لیں اور جو دوسرا جس میں ہم نے چنوں کو ایٹ کرنا ہے وہ بھی ساتھی بنا لیتے ہیں دو سے تین آپ نے ایٹ کر دینی ہے ہری الائچیاں اور ساتھی کالی مرشی ہم نے یہاں پر شامل کر دی ایک ٹیبل اسپون میں اس میں ایٹ کرنے جاری ہوں گی یہ جلا جیا ہے اس میں ایک ٹیبل اسپون خی تھوڑا سا اس کو گرم ہونے دیتے ہیں تاکہ ہری الائچی کی خوشبوانی شروع ہو جائے اور اس کے ساتھی ساتھ جو ہمارے پاس دوسرا پین ہے اس کو بھی ہم آن کر دیتے ہیں اور اس میں بھی ایٹ کر دیں گے ایک ٹیبل اسپون خی گھی اور اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے لہسن، ادرک اور ہری مرچ ساتھی پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک، کالی مرچ اور پھر ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے چنے تو یہاں سے ایک ادرد سپون لے لیتے ہیں اور میں اس میں ایٹ کرنے جاری ہوں ایک ٹیبل اسپون ہری مرچ لہسن اور تھوڑا سا ادرک یہ چیزیں چلی گئیں اچھا ٹیماتر کے ساتھ ہی ساتھ اس میں ایٹ کر دیتے ہیں پیاز اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا بھون لینا ہے جیسے ہی کی ٹیماتر تھوڑے سے نرم ہوں گے پیاز تھوڑی سی ساکٹ ہوگی تو ہم نے اس کو بلینڈر میں اچھا سا بلینڈ کر لینا ہے یہاں پر تھوڑی سی خوشبوانی شروع ہو جائے ادرک کی ہری مرچوں کی تو پھر میں اس میں ایٹ کر دوں گی چنے اور چنوں کا جو پانی ہے وہ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں اگر آپ چکن اور چنہ بنانے جا رہے ہیں یا مرخ چنہ بنانے جا رہے ہیں تو بہت اچھا ہے چنوں کا پانی ضرور استعمال کیا کریں چنوں کا بہت ہی زبردست سا ایک تو اس میں فلیور بھی ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا سا گارہا پن ہوتا ہے یا اگر کاٹھیا واری چنے بنانے جا رہے ہیں اکثر لوگ کان فلور کی مدد سے اس کو گارہا کرتے ہیں لیکن چنوں کا اپنا پانی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ بہت اچھا ہے کان فلور سے اور اچھا خاصا گارہا بھی ہوتا ہے چنے ٹاماٹر پیاز اور ساتھی ہم نے اس میں ایٹ کی تھی ہری مرچیں لہسن اور ادرک خوش پوانی شروع ہو گئی ہے تو میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں چنے چنے شامل کر دیئے ساتھی اس میں ایٹ کر دیتی ہوں میں نمک اور کالی مرچ ایک ادد لیول میں ٹی سپون کالی مرچیں اور ساتھی نمک اور ہم ایٹ کر دیں گے اپنا جو ہمارا مسالہ بھن رہا ہے جس کو ہم نے پیس لینا ہے اس میں بھی لال مرچوں کا پاودر تھوڑا سا ہلڈی پاودر اور ساتھی پسا ہوا دھنیا پسا ہوا دھنیا بھی ایک ہی ٹیبل سپون اور تھوڑا سا ایٹ کر دیتے ہیں سالٹ کم ہی شامل کریں ہم تیز بہت جلدی کر سکتے ہیں اچھا بریک پر جا رہے ہیں تو بریک پر میں صرف اتنا کروں گی کہ یہ والا جو مسالہ ہے اس کو بلینڈ کر کے یہاں چنوں میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے واپس آنے کے بعد بنائیں گے پوریا سٹے ٹیون دیکھتے رہیے یہ سٹے ٹیون دیکھتے رہیے گھر کی کھانے کو بنائیں سمپلی ڈلیشیس ہلمنز دنیا کا نمبر ون نیونیڈز برانڈ ہائے سپر فاسٹریز ہے جو بینہ بجھلی کے اپنا فریزنگ ٹیمٹریچر رکھے برقرار پورے سو کھنٹے تک لکٹار ہائے انسپائرڈ لیونگ ان کے سپیشل بریکپسٹ کے لئے صرف نیسلے ملک پیکک ریم اسی اعتماد نے بنایا خالص دودھ سے بنی نیسلے ملک پیکک ریم کو پاکستان کی نمبر ون ڈیری کریم اب ہر دن خوشی سے U power game میں مرسی کبرو تو options pucker اور game up U Power U Power U Power U Power U Power موسیقی 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 دادیا جان کو کھانا پڑے گا اب کپڑے تو خردو رہ ہو جائیں گے بلکل نہیں نیا سرف ایکسل یہ زدی داد نکالے پر ان کے سوفٹ پرز رکھی کپڑے نرم منایا نیا سرف ایکسل آپ کے بچے کا بہتر مستقبل آج بھی آپ کی پہنچ میں کیونکہ نیسلے بنیاد آئرن پلس کا ایک ساشے بنائے ایک غزائیت بھرا گلاس نیسلے بنیاد آئرن پلس کے ساتھ بہتر زندگی کی اور بھی مضبوط بنیاد کیا آپ کا نکھار کھو گیا ہے نہیں صرف چھپا ہے ڈیڈ سکن سیلز کے نیچے نیا پونز برائیٹ بیوٹی فیس واش اس کا سپورٹ ریڈکشن فارمیلا ڈیڈ سکن سیلز کو کلیر کریں اور نئی سیلز کو اُبھاریں تاکہ آپ کا نکھار ساک چل کے پونز برائیٹ بیوٹی فیس واش پائیں spotless skin ہر دن دنیا کا نمبر ون نیونیز بران ایک بہت چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا ہم نے تھوڑا سا میش کر لیا ہے آلوں کو اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گریوی بھی اچھی سی گاڑھی ہو گئی ہے اور اتنا ہمیں یہ پتلا چاہیے لیکن تھوڑا سا اس کو اور پکنے دیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے مسالہ پیس کے ایٹ کر دیا تھا تھوڑا سا میں اس کا ریکیپ بتاتی چلوں کہ اس میں تھی پیاز ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تھا ٹاماتر نمک شامل کیا تھا لال مرچوں کا پاودر دھنیا پاودر ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا اور ساتھ ہی ہم نے اس کو ایک ڈیبل سپون پانی کے ساتھ بلینڈ کر لیا اور ساتھ ساتھ ریسپی کارڈز بھی چل رہے ہیں کوئی بھی چیز آپ سے مس ہو گئی ہو ایک عدد کلک لے لیا کریں تاکہ آرام سے بیٹھ کر آپ اس کو نوڈ ڈاؤن کر لیں اور یہاں پر میں نے چنوں کو اس کے پانی کے ساتھ ایڈ کیا تھا لہسن ادرک اور ہری مرچوں کا بھگار لگا کے ساتھ ہی اس میں آپ ایڈ کر دیں نمک تھوڑی سی کٹی ہوئی کالی مرچیں اور اب اسپون کی مدد سے اس کو ہلکا سا میش کر لیتے ہیں تاکہ ہماری جو گریوی ہے وہ اچھی سی گاڑی ہو جائے اسے مجھے تو پوریوں کے ساتھ چنے کا سالن زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن چلے ہو تمام لوگ جن کو آلو کا اچھا لگتا ہے دونوں تیار کرنے دونوں ہی سرف کی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ سوجی کا ایک حلوہ تیار کیا جاتا ہے بہت ہی سافٹ سا تو انشاءاللہ اس کو بھی کسی دن پلین کریں گے اور ضرور تیار کریں گے بلکل نرم والا جو سوجی کا حلوہ ہے تو چلے یہ دونوں چیزیں تو پک رہی ہیں اب ہم نے اس میں لاسٹ میں ہرہ دھنیا پودینہ اور ساتھی ایٹ کر دیں گے لیمن جوس اور کچھ بھی نہیں ہے ڈو کی طرف آ جاتے ہیں ڈو کو ہم نے تیار کر کے رکھ لیا ہے ڈو بہت زیادہ سخت نہیں ہونی چاہیے پوریوں کی ڈو اچھی سی سوفٹ ہونی چاہیے اگر آپ روٹی یا چپاتی کے لیے بہت زیادہ سخت آٹا گوندنے کی عادی ہے ہی آپ نے آٹا کو تھوڑا سا نرم رکھنا ہے اور میں اس کے پیڑے تیار کر لیتی ہوں بغیر کسی میدے کے ساتھ ہم اس کو بیلیں گے ہلکا سا آپ نے آئیل لگانا ہے اور اس کے ساتھ پوریوں کو ہم بیلتے جائیں گے تو آئیل کو ہم رکھ دیں گے گرم ہونے کے لیے اس کے بعد ہم نے پوریوں کو بیلتے جانا ہے اور پکاتے جانا ہے چلے اس کے پیڑے جو ہیں وہ بھی تیار کر کے رکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس بریک ہوگی تو کچھ پوریاں میں بریک میں بھی بنا لوں گی لیکن آپ کے سامنے بھی ہم پوریاں تیار کریں گے بنائیں گے اور ٹیسٹ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں اپنی دونوں جو ہماری گریویز پک رہی ہیں تاکہ نمک اور مرچ کیسا ہے اچھا کھٹا پن مجھے تو اچھا لگتا ہے پوری کے سالن کے ساتھ تو ہم اس میں لیمن جوس ایٹ کریں گے اچھا آپ اس میں سرکہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن کسی چیز کی مدد سے اس میں ہلکی سی کھٹاس ضرور دیں بعض لوگ املی کا پلپ بھی ایٹ کرتے ہیں چلیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے واپس میں شامل کر دیجئے دو کپ ہمارے پاس میدہ تھا جس سے اچھی خاصی ہماری پوریاں جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گی اگر چکی کا آٹا نہیں ہے لیکن ایک نارمل آٹا جس سے آپ گھر میں چپاتیاں تیار کرتی ہیں وہ بھی مکس کر کے بنایا جا سکتا ہے میدے میں تھوڑا سا مکس کریں اور پھر اپنی پوریاں جو ہیں وہ ریڈی